ہمارا عقیدہ ہے کائنات کی اندر میرے حضور جیسا کوئی نہیں جس کا عقیدہ ہے میرے حضور جیسا کوئی نہیں ہے اٹھائیے دون ہاتھ کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے جس کا عقیدہ ہے کائنات کی اندر میرے حضور جیسا کوئی نہیں اٹھائیے ایسے ہاتھ ججوانے بھی پیسہ ہی دعا کریں گے باکہ دون ہاتھ ایسے بلند کر لیجئے جس کا عقیدہ کائنات کی اندر میرے حضور جیسا کوئی نہیں اور پھر میں اعلیٰ حضرت کی زبانی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے لوگوں اے لوگوں میرے آقا کی شان یہ ہے کہ سب سے اولا اولا ہمارا نبی اب ہمارا نبی بولیں گے دنہات ایسے بلند ہو جائیں جترہات بلند کر سکتا ہے حضور کے نام پر بلند کر جس کا عقیدہ تاجدارے ہاتھ میں نبوت پہ ہے دنہات بلند کر لیجئے کسی کا ہاتھ نیچے مرہے ہمارا نبی بولیں گے سب فلکر بولیے سب سے اولا اولا اور بلند نباس سے بولیے سب سے اولا اولا سب سے بالا اولا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دھولا دونوں عالم کا دھولا دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی پج گئی کس کے آگے سبھی مشعلیں شما بولے کے آیا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے گھلے چھپ گئے پر نہ ڈوپے نہ ڈوپا ہمارا نبی سب اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ہمارا نبی ابھی تک کس نے ہمارا نبی نہیں بولا اب ضرور بولے گا کہ ملک کونن میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا عقیدہ آخری مصرے کھاتے ہیں تو قریمہ کا کسدگی سے کھاتے ہیں اللہ حضرت نے حض کر دی اب جس کا عقیدہ ہے ہاتھ ملے آقا کسدگی ملے اپھائیے ایسے ہاتھ آخری منٹ ہے میرے پاس ہاتھ کتنا اٹھا سکتا ہے بلند کر درہ مووی والے بھائی کیمرہ گھما درہ ہاتھ کیچ کر کس کا ہاتھ نیچے رہ جاتا ہے کتنا بلند کر درہ ایک منٹ کے لیے ہاتھ ایسے بلند ہو جائیں اب تیرا ہاتھ نیچے نہ رہے آخری مصرہ مووی والا کیمرہ پیچھے ہاتھ کیچ کر اللہ حضرت نے فرمایا اے لوگوں اے لوگوں ارے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے جس کا مرتا ہے ہاتھ ایسے بلند ہاتھ ایسے بلند ہو جائیں ہاتھوں کا لہرہ یہ سپیٹ سے لہرہ یہ جیسے پرچم لہرہ جاتے ہیں لہرہ لہرہ کے کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے جتری سپیٹ سے لہرہ سکتا ہے پتا چل جائے سرکار کے دیوانے بول رہے ہیں آج اس کاؤں کو ٹرکی اندر پتا چل جائے سرکار کے نوکر بول رہے ہیں آلہ حضر فرماتے ہیں ارے کون دیتا ہے دینے کا مو چاہیے دینے کا مو چاہیے دینے والا ہے سجا ہمارا نبی عزیدان محترم سیدادے تشریف فرما ہے میں انہی مصرک کے ساتھ مائک حاجی صاحب کے حوالے کر رہا ہوں ایسی ہستی کے جن کے سامنے میرے الفاظ چھوٹے شخصیت بڑی ہے دنیا نقابت کا وہ یہ چاند ہیں جن کے چمکنے سے ہمیں روشنی ملتی ہے آپ سے دعا لینے کے لیے میں بس آخری مصرے پیش کر رہا ہوں کہ علی کی بیٹی فاطمہ کے دل کا چین تھی اب اس جملے پہ نہ بولا تیری مرضی تیرا مقدر میں جملہ اپنے پیر ملچے سے دعا لینے کے لیے الحاج افتخار احمد رزی صاحب آپ سے دعا لینے کے لیے میں یہ مصرہ پیش کر رہا ہوں کہ علی کی بیٹی فاطمہ کے دل کا چین تھی تو نہ بولا تیری مرضی تیرا مقدر تو بول نہ بول اب تیری مرضی لیکن میں دعا لینا چاہتا ہوں سیدانوں سے اور میں جملہ پیش کر رہا ہوں کہ علی کی بیٹی فاطمہ کے دل کا چین تھی اے لوگو اے لوگو زینب شدید کے دربار میں بلکل حسین تھی کہ لنگر درِ زہرہ سے ہمیں ملتا ہے بے حساب غیروں کے چوکھٹ پہ چکنے کی عادت نہیں مجھے عزیز آنے محترم میں ہم آئے کے حوالے کر رہا ہوں عالم اسلام میں گھنجنے والی آواز دنیا نکابت کا بہت بڑا نام اللہ رب العزت نے بڑی اس طرح سے نوازہ ہے گدائے سیدہ کائنات عالم اسلام میں گھنجنے والی آواز شہر شہر نکابت فخر نکابت فخر پاکستان الحاج استخار احمد رضوی صاحب آپ سے ملت میں سو اب تشریف لائیں اب نکابت